نمشکار دوستو کیسے ہیں دوستو آپ دوستو میرے پاس کافی بار سوال آیا ہے لوڈر کی جوب کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے پوٹر کسے کہتے ہیں کلینر کا کیا کام ہوتا ہے ہینڈی مین وغیرہ اور یہ چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں کیا سیلری ہوتی ہے ان کی کتنے گھنٹے کا ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتا ہے تو دوستو ان پوشٹوز ریلیٹڈ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں آپ کو میں پوری جانکاری دوں گا کہ یہ ایک لوڈر ہینڈی مین کلینر اور جو بھی یہ چھوٹی جوب ہیں ان میں کیا سیلری ہوتی ہے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیا کیا انہیں کام کرنا پڑتا ہے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوٹر کے بارے میں دوستو جو پوٹر کی جوب ہوتی ہے وہ ادھکتر بیلڈنگ میں ہوتی ہے اور پوٹر کے دو یا تین کام ہوتے ہیں جیسے کی بیگیج کو ٹرولی پر ڈال کر لے جانا یا ویلچیر والے پرسن کو اسسٹ کرنا ویلچیر لے کے جانا یا پھر بچے کی پریم گاڑی ہوتی ہے اس کو بچے کو بیٹھا کے اس میں لے کے جانا یا پھر بیگیج پر ٹیگ لگانا ٹیگ لگا کر اسے بیلڈ پر ڈالنا اس طرح کے ان کے پوٹر کے کام ہوتے ہیں دوستو دوستو اس کے اندر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور سٹارٹنگ میں آپ کو انڈیا کے اندر آٹھ سے بارہ کے اسپاس سیلری مل سکتی ہے دوستو آٹھ سے بارہ ہزار روپے اور اس میں جو پڑھائی کا لیول ہوتا ہے ویسے تو نورملی ٹینتھ پاس مانگتے ہیں پر کہیں کہیں انپڑ بھی چل جاتے ہیں باقی آٹھویں سے لکھے بارہویں تک کی پڑھائی والے لوگ یہ جوب کر سکتے ہیں انہیں آرام سے یہ جوب مل جاتی ہے اس جوب میں دوستو آپ کو شارعرک طور پر مجبوط ہونا چاہیے وہ فٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر کوئی ویکلانگتہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کافی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کام کے اندر کافی بھاری بھاری بیگیجز کو اٹھانا پڑتا ہے اور ویلچیئر والے پرسن کو بھی لے کے جانا پڑتا ہے کوئی کوئی بھاری لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ویلچیئر پر بیٹھا کر لے جانا پڑتا ہے تو اس کے اندر آپ پوری طریقے سے فٹ ہونے چاہیے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے وزن اٹھانے میں آپ شکشم ہونے چاہیے تو چلی دوستو آپ بات کرتے ہیں کلیننگ کی کلیننگ کے اندر بھی بیسک ریکوائرمنٹ وہی لوڈر پورٹر والی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی آٹھ سے بارہ سیلری اور آٹھویں سے بارویں تک کی ایجوکیشن دوستو اور دوستو اس کے اندر آپ کو ائرکرافٹ سے لے کے بیلڈنگ تک کی ہر جگہ پر کلیننگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا آپ کی ڈیوٹی کہیں بھی لگائی جا سکتی ہے بیلڈنگ میں ہے تو بیلڈنگ کی نوکری کرنی پڑے گی آپ کو کلیننگ کی اور ائرکرافٹ کی ہے تو ائرکرافٹ کی کرنے پڑے گی کلیننگ کی اس میں آپ کو ٹولٹ بھی ساف کرنے پڑ سکتے ہیں اور فلور بھی ساف کرنا ہوتا ہے تو ہر ویکیوم بھی چلانا پڑتا ہے کئی طرح کی اس کے اندر کلیننگ کرنی پڑتی ہے دوستو اس میں آپ کو تھوڑی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے آپ کو کیمیکلز بغیرہ کے بارے میں جانکاری بھی دی جاتی ہے اور اس کے اندر دوستو لیڈیز و جنڈز دونوں ہی کام کر سکتے ہیں ائرکرافٹ و بیلڈنگ کے علاوہ آپ کی ڈوٹی ریم پر بھی لگا جا سکتی ہے جہاں پر ریم کی صاف صفائی کا کام آپ کو دیا جاتا ہے جو کی اوپن کھلے میں ہوتا ہے جیسے کی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ پر دوستو صفائی کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں انٹرنیشنل باہر کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ائرپورٹ پر صفائی کا بہت ہی جیدہ دھیان رکھا جاتا ہے سمیہ سمیہ پر آپ کے سپروائزر آپ کو چیک کرنے کے لیے آ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ نے صفائی کا دھیان رکھا ہے یا نہیں تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں لوڈر کی دوستو لوڈر کا کام یہاں پر سب سے ہیوی ہوتا ہے ہاں دوستو لوڈر کا کام یہاں سب سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو شارعرک طور پر پوری طرح سے مجبوت ہونا چاہیے آپ بھاری سے بھاری وجن اٹھانے کے لیے شکشم ہونے چاہیے دھوپ گرمی سردی برسات ہر طرح کے موسم میں آپ کام کرنے کے لیے شکشم ہونے چاہیے دیکھئے دوستو یہاں پر میں خود آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہوں کہ ائرپورٹ پر لوڈر کا کیا کام ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں کئی ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا آگے بھی چل کے میں نے کئی ویڈیو میں دکھایا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کے لیے بھی دوستو نورملی آٹھ گھنڈے کی ڈیوٹی آٹھ سے بارہ ہزار تک سیلری آٹھویں سے بارہویں تک کی ایڈوکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ائرپورٹ پر ہر جگہ شفٹوں میں کام کیا جاتا ہے دوستو آٹھ گھنٹے کی تین شفٹیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی مل سکتی ہے صبح دوپار یا شام اور ان لوڈر پورٹر کلینر ہینڈی مین کسی بھی جوب کے اندر ایج زیادہ میٹر نہیں کرتی ائرپورٹ پر اٹھارہ سال کے بعد کسی بھی عمر میں جوب مل جاتی ہے ادھیک تر چالیس تک میں تو آرام سے لوگ یہاں پہ کام کر لیتے ہیں آرام سے جوب مل جاتی ہے دوستو لوڈر کو یہاں پر کنٹینر پیلٹ اور ائرکرافٹ کے اندر لوز لوڈنگ بھی کی جاتی جیسے کی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پر کنٹینر کو لوڈ کرتے ہوئے ہوای جاج کے اندر بھی لوڈنگ آپ کو میں نے دکھا دی ہے اور ہوای جاج کو خالی کرنے سے لے کر کنویر بیلٹ پہ بیک ڈالنے تک کی لوڈنگ سبھی پرکار کی لوڈنگ میں نے آپ کو اس کے اندر دکھائی ہے دوستو آگے بھی آپ کو اسی طریقے سے دکھاتا رہوں گا سبھی پرکار کی لوڈنگ اور آف لوڈنگ کس طریقے سے یہاں پر کی جاتی ہے دوستو لوڈر پورٹر کلینر ہینڈی مین کو کئی ائرپورٹوں پہ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کی گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنٹ گراؤنڈ سٹاف ریمپ ایجنٹ یوٹیلیٹی ہینڈ اتیادی تو آپ جب بھی کسی بھی نوکری کا فارم بھریں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کی اس نوکری کا کیا نام ہے تو آپ اس کا ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں وہاں پر رسپونسیبیلٹی لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کیا کام کرنا پڑے گا اس کے حساب سے آپ سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کس جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے یہاں کے علاوہ لوڈر کی جوب کارگو میں بھی دی جاتی ہے وہاں بھی کارگو میں بھی ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پر بڑے بڑے واکس بھے وی آئیٹم بھی اڈھانے پڑتے ہیں ادھر سے ادھر رکھنے پڑتے ہیں یا پھر کنٹینر ڈولیوں میں رکھے جاتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ ہمیں جوب کیسے ملے گی تو اس کے لیے دوستو اوپر آئی بٹن میں ایک لنک دیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے آپ ہماری ائرپورٹ جوب انفو پلیلسٹ میں جا سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے ہماری ائرپورٹ جوب انفو پلیلسٹ دیکھئے اس کے اندر جتنی بھی ویڈیو دی گئی ہیں وہ سبھی آپ پورے دھیان سے دیکھئے انہیں سمجھئے ان کے اندر جو جو پوائنٹ بھی گئے ہیں انہیں جرور لکھئے کیونکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ادھکتر باتیں کچھ ٹائم بات بھول جاتے ہیں پر لکھے ہوئے بات آپ نہیں بھول پائیں گے انہیں بار بار دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو جوب کیسے اپلائی کرنا ہے کیسے آپ کو فارم فیل کرنا ہے یا آپ کو اپنی جوب کیسے ڈھونڈنی ہے اور آپ کو جوب کیسے ملے گی تو بار بار کمنٹ میں سوال یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جوب کیسے ملے گی آپ ویڈیو دیکھئے دھیان سے اور اسے سمجھئے اور میرے علاوہ کسی کے بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسے لکھئے جرور ہر کوئی ویڈیو بنانے والا بتانے والا آپ کو پوری جی جان سے آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہے اور اس کے اندر دیئے گئے پوائنٹ آپ کو دھیان سے دیکھنے چاہیے ٹھیک ہے دوستو ان کو دھیان سے دیکھیں گے لکھیں گے سمجھیں گے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو جب تک آپ پوائنٹ نوٹ نہیں کریں گے پوری ویڈیو کو دھیان سے نہیں دیکھیں گے اسے سمجھیں گے جو چیزیں انہوں نے بتائی ہے تو آپ اس طریقے سے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے اور میرے علاوہ آپ اور بھی لوگوں کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے کی موسام ناگپال جی فلائی ایر والے بھائے صاحب ہیں مامتہ میڈم ہیں سگندہ میڈم ہیں ان کی بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ بھی کافی اچھی طریقے سے جوب کے بارے میں بتاتے ہیں پر دوستو جو بھی ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں پوری ایمانداری سے اور پوری جی جان لگا کے پورا ریسرچ کر کے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو کم سے کم آپ کو ویڈیو بڑے ہی دھیان سے پوری بینا سکپ کیے دیکھنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے پوائنٹ لکھنے چاہیے تب ہی آپ کوئی سوال کریں تب ہی ہم اس کا ٹھیک پرکار سے جواب دیکھ پائیں گے آپ نہ ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھیں گے نہ سمجھیں گے تو کیا فائدہ دوستو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں آپ اسے سنتے ہی نہیں لکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اور سیدھا سوال کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہے کیسے ملے گا ہمیں اس کی جانکاری دیجئے ٹھیک ہے دوستو تو جواب ملنے کے لیے آپ کو میں نے بہت ساری ویڈیو بنا دی ہے سب کی ایک پلی لیسٹ بنائی ہے ائرپورٹ جواب انفو اس کو جرور دیکھئے گا سب ہی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ٹیلی گرام پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہمارے ساتھ ٹیلی گرام کے گروپ میں بھی جڑ جائیے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹیلی گرام کی گروپ پر ہم کوئی نہ کوئی نئی جوب ڈالتے رہتے ہیں اور بھی کافی لوگ وہاں پر جوب ڈالتے رہتے ہیں کوئی جوب نہیں آتی ہے تو اس کے بارے میں وہاں پر پتہ چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ آپ ہم سے انسٹاگرام فیس بک پر بھی جڑ سکتے ہیں ٹیلی گرام ٹیلی گرام پر بھی جڑ سکتے ہیں سب ہی کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اپنے دوستو کو بھی اس کی جانکاری جرور دیجئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آگے بھی ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ائرپورٹ ایویشن اور ائرلائن سے جڑی جانکاریاں لاتے رہیں گے آپ ہمیں جانکاری چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے لیے ویڈیو جرور بنائیں گے دھنیواد